اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوش باش ہوں گے اور حفظ و مان کے ساتھ ہوں گے سن 2018 سے علی زفر اور میشا شفی کا جو معاملہ ہے جو جنسی حراسانی کا الزام لگایا تھا میشا شفی نے علی زفر کے اوپر اس کو شروع سے میں ریپورٹ کر رہی ہوں اور جو جو اس میں سنسنی خیز انکشافات ہوتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ وقتن فوقتن کرتی رہتی ہوں میں نے ہی آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا کہ عفت عمر کس طرح سے اس پورے معاملے میں بری طرح سے پھنس چکی ہیں اور عدالت نے کئی بار ان کو بلایا ہے اور کئی بار انہوں نے عدالت کے سامنے بے ہوش ہونے کا مبینہ طور پر ایک ڈراما کیا ہے تاکہ وہ پیشیوں سے بچ سکیں اس سے پہلے بھی وہ پیش ہوئیں تو انہوں نے ایک دم سے جج صاحب کے سامنے بے ہوش ہونے کا مبینہ طور پر ایک ڈراما کیا جس پہ کہ ان کو پانی پلا کر کرسی دی گئی اور کہا گیا کہ آپ پانی پی لیں آپ ریسٹ کر لیں لیکن آپ کو ہم استثناء نہیں دے سکتے عدالت سے آپ کو آنا پڑے گا اور جوابات دینے پڑیں گے اگر آپ اس پورے ڈرامے کو دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں تو میرا ایک الگ سے مشہ شفی کے اوپر ویڈیو ہے جس میں افت عمر کے اوپر میں نے تمام ڈیٹیلز شیئر کی تھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب مزید اس میں جو پیش رفت ہوئی ہے وہ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں معاملہ کچھ یوں ہے کہ ایک خاتون ہے جن کا نام ہے لینہ غنی اب یہ جو لینہ غنی ہیں بیسیکلی ایک میک اپ آرٹسٹ ہیں اور ڈیفرنٹ جو موڈلز ہیں ان کا میک اپ کرتی ہیں اور جتنے بھی فیشن شوز ہیں ان کو بھی اورگنائز کرواتی ہیں اس میں یعنی میک اپ بغیرہ انہی کی طرف سے ہوتا ہے لینہ غنی کافی مشہور نام ہے یہ انسی اے میں پڑھتی تھی علی زفر کے ساتھ لیکن علی زفر ان کے سینئر تھے اور یہ ان کے جونئر تھی اور وہی پر جو آئیشہ فازلی ہیں یعنی کہ جو علی زفر کی میسز ہیں وائف ہیں وہ بھی وہاں پہ پڑھا کرتی تھی اب یہ جو لینہ غنی صاحبہ ہیں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ سن 2018 میں میشا شفی نے جب جنسی حراسانی کا الزام لگایا تھا علی زفر پہ تو علی زفر نے اس الزام کو یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اتنے بڑے سنگر ہیں بڑے بڑے برینڈز کو انڈورس کرتے ہیں بڑے بڑے برینڈز کے وہ برینڈ ایمبیسیڈر ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ میشا شفی بھی کیونکہ ایک سنگر ہیں اور میشا شفی نے میٹو موومنٹ کا استعمال کرتے ہوئے غلط جنسی حراسانی کا ان پر نا صرف الزام لگایا بلکہ ان کو یہ دھمکی بھی دی تھی کہ تم بڑے بڑے برینڈز کی انڈورسمنٹ کو چھوڑ دو اگر تم نے نہ چھوڑا تو پھر میں تمہارے اوپر الزام لگاؤں گی لہٰذا علی زفر نے ان کے ساتھ یہ قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا لیکن اب اس سلسلے میں جو لینہ غنی ہیں وہ بھی بیچ میں آ گئی ہیں ان کا تعلق کیا نکلا ہے وہ یہ نکلا ہے کہ عدالت میں ان کو ایک گواہی کے لیے بلائیا گیا تھا کیونکہ سن دوہزار اٹھارہ میں ہی جب میشا شفی نے جنسی حراسانی کا الزام لگایا تھا علی زفر پہ جسے کہ علی زفر نے رد کیا تھا اس وقت لینہ غنی نے میشا شفی کے حق میں ایک ٹویٹ کیا تھا اب عدالت نے ان کو بلائیا کہ آپ نے وہ ٹویٹ کیوں کیا تھا تو اس پہ جو لینہ غنی ہیں انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ میں نے وہ ٹویٹ اس لیے کیا تھا کہ جو الزام میشا شفی نے علی زفر پہ لگایا ہے کہ وہ جنسی طور پہ خواتین کو حراسان کرتے ہیں اس کا شکار میں خود بھی ہوئی ہوں جی ہاں لینہ غنی نے کہا کہ میں بھی خود اس چیز کا شکار ہوئی ہوں اس سلسلے میں جب ان سے تفصیلات مانگی گئی تو انہوں نے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ جب علی زفر کی شادی ہو رہی تھی تو میک اپ آٹس کے طور پہ وہ خود ہی ان کی بیوی کا میک اپ کرنے کے لئے گئی تھی اور انہوں نے کہا کہ جب وہ ان کی وائف کا میک اپ کر کے باہر نکلیں تو جو علی زفر ہیں انہوں نے ان کے ساتھ یعنی لینہ غنی کے ساتھ بہت ہی نازیبہ قسم کی گفتگو کی ان کو چھیڑنے کی کوشش کی ان کے بارے میں مطلب جو بھی جس طرح بھی وہ ان کو جنسی طور پہ حراسہ کر سکتے تھے اس کی تفصیلات انہوں نے بتائیں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں پر علی زفر کے کچھ فرنڈز بھی آئے ہوئے تھے اور علی زفر نے میرے بارے میں اپنے فرنڈز کے ساتھ کچھ نازیبہ گفتگو کی جسے میں نے سن لیا اور اس کو سننے کے بعد مجھے اتنی شرمائی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ میں کوئی شے ہوں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اب لینہ غنی کا جو یہ پورا بیان ہے اس کو کلم بند کر لیا گیا اور اگر عفت عمر کے بارے میں آپ لوگ نہیں جانتے کہ وہ اس کا کیا معاملہ ہے تو میں آپ کو بتاتی چلو کہ عفت عمر نے بھی اس پورے معاملے کے اندر میشہ شفی کو سپورٹ کیا تھا لیکن جب ان سے گواہی مانگی گئی تو اس میں بہت سارے جھول تھے ایسی ایسی باتیں تھیں جس کو وہ پروو نہیں کر پا رہی تھی علی زفر جو کہ ہمیشہ کسی کانٹروورسی کا شکار ہی رہتے ہیں آپ لوگ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں پی ایسیل کا الزام بھی ان کے سر پر آیا تھا کہ وہ کچھ یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا پر کیمپینز چلا کر دوسرے لوگوں کو فلاپ کرنے کی پوری پوری منظم تنظیم سازی جسے کہتے ہیں وہ کرتے ہیں جس پہ کہ انہوں نے علی عظمت نے جو سنگر ہیں انہوں نے الزام لگایا تھا پھر آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ ابھی ایک دو دن پہلے انہوں نے مسجد وزیر خان کے اندر جو بھنگڑے ڈالے ہیں اس کو لے کر بھی وہ کانٹروورسی کا شکار ہوئے ہیں کیونکہ مسجد وزیر خان ایک مسجد ہے وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی سبا کمر کا ایک معاملہ آیا تھا کہ انہوں نے وہاں پر جو گانا وہاں پر ایک کیا تھا جس میں انہوں نے ڈانس کیا تھا تو لوگ بہت زیادہ برہم ہو گئے تھے لوگوں نے سبا کمر سے کہا تھا کہ آپ معافی مانگے جس پہ کہ انہوں نے معافی نہیں مانگی تھی بلال سعید نے حالانکہ اس پہ معافی مانگ لی تھی اب اسی طرح سے اس معاملے کے اندر بھی میشا شفی 2018 سے لے کر اب تک اس چیز کو نہیں چھوڑ رہی ہیں اس سلسلے میں میشا شفی کے جو وکیل ہیں انہوں نے پھر فائنلی عدالت میں یہ بات کی کہ اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کا ڈاؤٹ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ علی زفر جو ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو اس سلسلے میں جو میشا شفی اور علی زفر کی ویٹس اپ چیٹ ہے اس کو آپ دیکھیں اور ریکارڈ کا حصہ بنائیں اور وہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قسم کے فہش قسم کے میسیجز علی زفر کرتے رہے ہیں میشا شفی کو اب اس سلسلے میں جو عدالت تھی انہوں نے وہ تمام ریکارڈ بھی اپنی پاس جو ہے وہ رکھ لیا ہے اور ساتھ میں جو لینہ غنی ہے ان کا بھی تمام جو نوٹ ہے جو ان کا بیان ہے اس کو کلم بند کر لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ عفت عمر کے حوالے سے ان کے وکیل نے کہا کہ وہ آج اس لیے پیش نہیں ہو سکی کیونکہ وہ شوٹ کے سلسلے میں کراچے گئی ہوئی ہیں اور وہ نہیں آ سکتی ہیں لیکن عفت عمر کی جان پھر بھی نہیں چھوٹ سکتی وہ ایک بار دو بار تین بار چاہے کتنی بار انکال کر لیں آخر کار ان کو آنا پڑے گا اس سلسلے میں اب جو علی زفر کے وکیل تھے وہ اتنے ویل انفارمڈ تھے کہ انہوں نے فورا ایک ٹویٹ نکالا اور وہ ٹویٹ نکال کے انہوں نے عدالت میں جمع کرائے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ابھی تک علی زفر کے اوپر جنسی حراسانی کا کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا اس کے باوجود عفت عمر کو یہ پتہ بھی ہے کہ ایک معاملہ عدالت میں چل رہا ہے اس کے باوجود انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کس کے خلاف علی زفر کے خلاف اور علی زفر کے خلاف انہوں نے اس لیے ٹویٹ کیا ہے کیونکہ پشاور ظلمی کے برینڈ ایمبیسیڈر بن گئے ہیں بننے جا رہے ہیں علی زفر اور اس سلسلے میں افت عمر کو اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ انہوں نے فوراں سے ٹویٹ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اس کو برینڈ ایمبیسیڈر کیوں بنایا جا رہا ہے جبکہ ان کا یہ حق کی نہیں بنتا کہ ابھی تک کسی کیس کا فیصلہ نہیں ہوا اور وہ ٹویٹ کر رہے ہیں اس سلسلے میں جب پھر سے افت عمر کے وکیل سے پوچھا گیا تو افت عمر کے وکیل نے کہا کہ یہ سب جواب جو ہے وہ افت عمر جب پیشی پہ آئیں گی تو خود آ کر اس کا جواب دیں گی اس کے بعد جو جج صاحب ہیں انہوں نے چھ مارچ تک اس کو ملتوی کر دیا سماعت کو اور کہا کہ چھ مارچ کو یہ تمام لوگ پھر سے آئیں گے پھر سے یہ میلہ سجے گا پھر سے یہ سارے نوٹ جو ہیں یہ بیان جو ہیں وہ کلم بند کیے جائیں گے اور آپ یہ دیکھیں کہ دو ہزار اٹھارہ سے لے کر اب دو ہزار اکیس آگیا لیکن یہ معاملہ اسی طرح کا اسی طرح ہے جوں کا توں ہے لیکن ایک اور بات میں سوچتی ہوں کہ جیسے ہی علی زفر کو کوئی اسائنمنٹ ملنے والی ہوتی ہے کوئی پروجیکٹ ملنے والا ہوتا ہے تو فوراں میشہ شفی ایکٹیو ہو جاتی ہیں فوراں ان کے خلاف کچھ ٹویٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ میڈو موومنٹ بھی سمجھ میں آتی ہے اور دوسری طرف اگر لینہ غنی سچ کہہ رہی ہیں کہ واقعی علی زفر نے ان کو حراسہ کیا تھا تو پھر میں اتنا کہنا چاہوں گے کہ چاہے کوئی سپرسٹار ہو چاہے کوئی عام انسان ہو اگر کوئی کسی خاتون کو حراسہ کرتا ہے تو پھر اس کا پورا رائٹ ہے کہ وہ اس کے خلاف ایکشن بھی لے اور اس کے خلاف ایکشن ہونا بھی چاہیے اب یہ جو ساری سماعت تھی اس کے حوالے سے جو ڈیٹیلز تھی وہ ساری کی ساری میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لی ہیں اس بارے میں اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں جو بھی آپ کا فیصلہ ہے آئیے کارمنٹ سیکشن میں میرے سے شیئر کیجئے مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور تجزیہ جاننے کے لیے انٹرویوز دیکھنے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ٹائم لی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ نکے بان